موسیقی کیا یہ واقعی کمیونکیشن بریک ڈاؤن ہوتا ہے ہمارا خود یعنی میبی ویر فیلنگ ٹھنگز ٹو ڈیپلی ہم نے خود اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر دیا ہے یا ہمارا کہیں نہ کہیں یہ خیال کہ لوگ مجھے سمجھ نہیں پا رہے ہیں یہ اپنے آپ ایک بیریئر بن جاتا ہے آئیے اس کو ایکسپلور کرتے ہیں اگر آپ نے کبھی ایکسپیرینس کیا ہو لائف میں تو ہمیں ضرور بتائے گا کہ ایون آپ کے قریبی رشتدار آپ کے دوست آپ کے احباب جو آپ سمجھتے تھے کہ سب سے زیادہ آپ کے بہترین خیر خواہ ہیں وہ بھی اگر آپ کو سمجھ نہ پا رہے ہوں تو آپ کیا کرتے ہیں ہمارے پاس ایک زبدیس پانیلے جی ہمارے ساتھ موجود ہیں موٹیویشنل سپیکر غزالہ خان بہت بہت شکریہ غزالہ جی موجود ہونے کے لئے آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے نفسیات ہیں ماریا وارس نواز ہمارے ساتھ سفدر علی بھی موجود ہیں جن کا کام ہی کمیونکیشن سے وابستہ ہے یعنی میڈیا پرسنالیٹی ہے سب سے پہلے اگر ماریا آپ سے شروع بات کروں یہ جو پرسپشن ہے کہ I am misunderstood یا میری بات کا وہ مطلب نہیں تھا یہ ہم میں سے کبھی نہ کبھی ہم نے زندگی میں اس کو ضرور experience کیا ہوتا ہے یہ کتنا frustrating ہوتا ہے اور اس وقت کیا کرنا چاہیے انسان کو سدرا it is extremely frustrating جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ we've been misunderstood تو ٹھیکنکل ہمارے جتنی بھی interactions ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں پھر بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے ٹھیکنے پھر ہم نے جو بھی بات کر رہے ہیں وہ جو ہے وہ misunderstanding کی طرف ہی جائے گی اور اس کی طرف سے جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایک viewpoint ہمارا ان تک پہنچے وہ کبھی پہنچ ہی نہیں پائے گا so بہت دفع ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ پھر کچھ بھی نہیں کہتے ہیں we just believe کہ پھر کچھ کہنا بیکار ہے so which is why جتنی بھی feelings ہیں وہ ہم ساری پھر internally feel کر رہے ہوتے ہیں پھر اس کی وجہ سے anxiety guilt, regret اور یہ ساری جو emotions ہیں پھر ہم وہ سارا experience کر رہے ہیں but that is one type of person خزالہ جی دو طرح کے لوگ ہیں ایک وہ جو واقعی give up کر جاتے ہیں کہتے ہیں کچھ کہنا بیکار ہے خاموش ہو جاؤ جو کہ اس problem کو مزید بڑھاتی ہے لیکن دوسری طرف وہ جو معاملے کو confront کرنا چاہتے ہیں شاید غصے کے احساس میں ہی کرنا چاہتے ہیں تکلیف میں ہی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی مسئلے کو شاید بڑھا رہے ہوتے ہیں لیکن ان دونوں طرح کے لوگوں میں فرق کیا ہے آپ کے خیال میں Thank you so much Sidra for having me اور سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گے کہ یہ آج کل کے دور کا سب سے بڑا ڈیلمہ ہے کہ بچے بھی اپنے ماں باپ کی بات نہیں سمجھتے اور ماں باپ بھی بچوں کی بات نہیں سمجھ پاتے تو یہ جو problem ہے یہ تو پھر آپ کے بچپن سے سٹارٹ ہو رہا ہے کہ آپ communication gap تو بچپن سے آ رہا ہے کیونکہ گھر میں جو ہماری communication ہوتی ہے سب سے زیادہ ہماری strength بھی وہیں بلٹ اپ ہوتی ہے اور weakness بھی وہیں سے سٹارٹ ہوتی ہے بہت ساری چیزیں جیسے ہم workplace پہ communicate کرتے ہیں وہاں پہ professional یا technical language بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو بہت ساری چیزوں کو زیادہ elaborate کرنی کی ضرورت ہوتی ہے especially آپ کے subordinant کے ساتھ یا آپ کے seniors کے ساتھ کیونکہ وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ وہاں آپ کا ایک self respect ہے آپ اس چیز میں چلے جاتے ہیں ego میں چلے جاتے ہیں اگر آپ کو تھوڑا سا کچھ زیادہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں مجھے سب پتا ہے جب یہ چیز آتی ہے کہ مجھے سب پتا ہے تو آپ بہت ساری چیزوں میں پیچھے رہ جاتے ہیں کیونکہ لوگ آپ کو سکھانا چھوڑ دیتے ہیں اور پھر وہ آپ سے بات بھی زیادہ نہیں کرتے ہیں لیکن بات ہوئی ہے کہ آپ کو balance کرنا آنا چاہیے بہت ساری جگہوں پر خاموشی ہی ضروری ہوتی ہے کیونکہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو manipulate کرتے ہیں آپ کہنا کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن اس چیز کو manipulate کر کے اٹھا آپ خود victim بن جاتے ہیں اور آپ کو blame کرنا شروع کر دیں اچھا اس میں آپ نے جب بہت زبدیس بات کی ہے misunderstanding کے حوالے سے کہ خاموشی کیوں بہتر ہے کبھی کبھار آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے بیچ میں direct communication نہیں ہوتی سب در یہاں پہ میں چاہوں گی کہ آپ input دیں کہ اگر دو لوگ آپس میں directly بات نہیں کر رہے بیچ میں کوئی mediator ہے مثال کے طور پر کوئی manager ہے یا کوئی ایسا شخص ہے جس کے through آپ بات کہلوا رہے ہیں اب اس شخص کی capability پہ بھی بڑا depend کرتا ہے کہ communication کتنی اچھی یا بری ہوگی ہو سکتا ہے وہ کس انداز میں ایک بات کو دوسرے تک پہنچائے یا کن الفاظ کا انتخاب کرے یا کس موقع کا انتخاب کرے اور اس کا اپنا agenda کیا ہو کبھی کبھار ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ بیچ کا جو third person ہے وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ آپ کی بات اچھے سے یہاں پہ بنے یعنی وہ actually communication کو sabotage کر رہا ہوتا ہے تو ایسی situation میں کیا کیا جائے دیکھیں یہ تو بہت پہلی سے آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ جو درمیان والا شخص ہے یہ درمیان والا شخص نہیں ہے اصل میں یہ قیدو بن رہا ہے یہ آپ کی جو communication ہے اس کو قراب کرنا ہے اور اس ساری situation میں جو تینوں لوگ ہیں ان کی تمام ضرباتوں کی جو جڑ ہے وہ آپ کی parenting ہی ہوگی جیسا کہ پہلے جو اس پینل میں موجود کسی شخص نہیں بات گئی ہے کہ parenting کا معاملہ جو ہے درمیان والا شخص بھی اپنی parenting کہی کہی نہ کہی حقص ہوتا ہے جو پہلا اور تیسرا شخص ہے وہ بھی parenting کہی نہ کہی حقص ہوتا ہے تو غلطی کام پر ہو رہی ہوتی ہے ساری چیزیں ہماری لنکٹ ہوتی ہیں ہمارے بچوں کے ساتھ عمومی طور پر جو ماہرینے نفسی آتے ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ بچہ جب اختلاف کرنا سیکھ لیتا ہے تو پیرنٹس کو خوش ہونا سائیے لیکن پیرنٹس خوش بگ اپنے بچے کو دبانا شروع کر دیتے ہیں ہم نے عمومی طور پر معاشرے کی نفس پر جب ہم ہاتھ رکھیں ہم نے یہ دیکھا کہ جو عیمی حوالے سے تگڑے ہیں جو سماجی حوالے سے بہتر ہیں جو دماغی حوالے سے بہتر ہیں جتنے وہ بہتر ہیں اتنے ہی زیادہ وہ تو میرے حال میں جتنے بھی ہم موضوعات سوشل سبجکٹ اسکس کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں پیرنٹنگ سے آپ کی تربیت پر جا کے جڑتے ہیں لیکن اگر ہم کمیونیکیشن کی ہی بات کریں غزالہ جی ہر دفعہ تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ میڈل پرسن قیدوی ہی ہے مجھے اکثر ایسا لگتا ہے کہ اگر لوگ خاص طور پر ینگ ایڈالز امیچور ہیں وہ آپس میں لڑ کر بات کو خراب کر رہے ہیں جیسے نئی نئی شادی میں اکثر بریجنگ گیپس ہوتے ہیں تو وہاں تو بڑے آ کر اور بیچ میں اگر وہ تھرڈ پرسن بنتے وہ تو بات کو سنبھال لیتے ہیں ایک ہو سکتا ہے غصے میں کوئی بہت کڑوی بات کہ جائے لیکن اگلے تک وہ بات تھوڑی سی بہتر بنا کر تھوڑے سی اچھے انداز میں کہہ دیں تو معاملات سنبھل بھی تو جاتے ہیں کیا کہیں گے آپ صدرہ سب سے پہلی چیز کیونکہ میں تھوڑی بہت میریج کاؤنسلنگ بھی کرتی ہوں کچھ ہاؤس وائز بھی میرے پاس آتی ہیں تو میں سب سے پہلی چیز ان کو یہ ایکسپلین کرتی ہوں کہ اللہ تعالی نے مرد اور عورت کو تھنکنگ کے حساب سے بلکل ڈیفرنٹ بنایا ہے ٹھیک ہے مرد جو ہے وہ ایموشنل نہیں ہے وہ ایموشنل بینگ نہیں ہے وہ تھوڑا دماغ سے زیادہ کام لیتا ہے عورتیں جو ہوتی ہیں وہ تھوڑی ایموشنل ہوتی ہیں وہ جذباتی طور پر زیادہ اپنی چیزوں کو ایکسپلین کرنا چاہتی ہیں اسی لئے وہ شاید ان کا رونا بھی ان کو نیچرلی ملا ہے کہ وہ ایکسپلین کرتی ہیں کہ we are in pain لیکن بات ساری پھر وہیں آ جاتی ہے کہ عورت یہ سوچتی ہے کہ جس طرح میں اپنے شوہر کی کیر کرتی ہوں پیار کرتی ہوں ایکسپلین کرتی ہوں چیزیں کرتی ہوں وہ خود کرے جیسے میں خود کرتی ہوں اچھا وہ یہ نہیں سوچتی کہ وہ خود کر سکتا ہے لیکن اس کی نیچر میں وہ چیز نہیں ہے اس کو سننا پڑتا ہے آپ اس کو جب بولیں گے وہ ضرور کرے گا لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کو بتائیں اس لئے میں تو کہتی ہوں کہ یہ کمیونکیشن is very important جہاں ریلیشنشپ کی بات آتی ہے اگر آپ کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے لیکن لیکن مجھے بتائیں پھر عورتوں کو اکسر ماریا یہ بھی تو سننے کو ملتا ہے تم پھر شروع ہو گئی یا پھر تم بات تو کرتی نہیں ہو زیادہ بات کرنے سے پہلے تو تمہارے آنسوں ٹپکنے لگتے ہیں I can't take this crying یہ ہر وقت رونا دونا مجھے پسند نہیں ہے انہیں مردوں کے طرح سے یہ رسپونس بھی آتا ہے جس پہ آپ کیا کہیں گی ماریا ایک بک ہے ایک بک ہے مینہ فرم مارس اپس لوٹی تو اس میں it was a beautifully quoted page جس میں لکھا گیا تھا کہ جو جو ورمین ہے وہ آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ ہے شیزر رانٹنگ اور جو ہمارے میل ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں تو تم یہ کر لو مدد فوراں انہیں نے ایک سلیوشن دے دیا جبکہ جبکہ شیزر کھر شیزر رانٹنگ سپیس شیزر کھر شیزر کھر کہ وہ اپنے دل کا حال اور بات ختم کوئی اس کو سن لے ٹھیک ہے کہ اب ہاں سلیشن آگیا اب جو ہمارے میل ہیں وہ بھی پریشان کہ سلیشن دے دیا پھر بھی شی اسٹل لیک اپسٹ کم بھی تو اس لیے آس دا تو آپ کہہ رہو کہ کئی دفعہ جب خواتین آکے ونٹ آؤٹ کرتے ہیں یا رینٹ کرتے ہیں you know they're going on and on about it مر جب اس کو سن رہا ہوتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ خاتون کمپلین کر رہی ہے یہ ہر چیز کا الزام دے رہی ہے یا بتا رہی ہے کہ کیا کیا اس کی لائف میں چیزیں جو ناخوش ہیں and he's immediately trying to look for a solution لیکن solution جب وہ نہیں بھی ڈھونڈ پاتا وہ ان ساری چیزوں کو الزام کے طور پر لے رہا ہے یا برا فیل کرانے کی مد میں لے کے جارہا ہے this is very interesting we'll talk a little more about that لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں hello aslam alaikum alaikum aslam صدرہ کیسی ہے آپ اللہ کا شکر ہے کبھی کبھی بات ہو جاتی ہے جو میرے انٹریسٹ کا ٹاپک ہوتا ہے جس سے میں گزرا ہوا ہوتا ہوں اس کے لئے پھر میں فون بھی کر لیتا ہوں میرا جو اپنا اسپیرینس رہا میری لائف میں میں جب میں انجننگ کر کے آیا اور میں ڈیرہ غازی خان میں اپائنٹ ہو گیا تو وہاں سب سے بڑا مسئلہ تھا جو میرے سے جیونیر لوگتے ان کو کچھ کو اردو اچھی طرح سے نہیں آتی تھی اور مجھے دس پندرہ دن سرائی کی تھوڑی بہت انڈسٹینڈ کرنے میں لگے صحیح تو وہ جو ہے نا کومنیکیٹ کرنے کا جو ایک ہے میڈیم آف لینگویج اس کا بھی ہونا بہت ضروری ہے اور پھر یہ بڑا اچھا ٹائم گزرتا جاتا ہے اس طرح سے اور جب میں ایک سینئر پوسٹ پہ چلا گیا تو پھر مجھے احساس ہوا کہ جن چیزوں کو میں خامخواہ میں زیادہ سمجھاتا تھا یا سمجھتا تھا مجھے سمجھانے والے زیادہ سمجھا رہے ہیں مجھے اس میں کچھ لیمٹ آئیز کرنا چاہیے اپنے آپ کو تاکہ اگلا یہ نہ سمجھے کہ ایم اگوف اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کبھی کبھار اوور ایکسپلین کر رہے ہوتے تھے صحیح اوور ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں صحیح اور پھر اگلے آپ کو آپ کو چاہیے کہ آپ کو چیرہ پڑھنا آنا چاہیے کہ آپ کو اندازہوں کے اگلا بور تو نہیں ہو رہا صحیح اب میں جتنا اس کے اوپر علم بکھیر رہا ہوں یہ سکیٹر تو نہیں ہو رہا ادھر ادھر اچھا یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے کہ اوور ایکسپلیننگ یہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ بوسز کو یا پوزیشن آف اتھارٹی میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بڑی عادت ہوتی ہے ایک اور انگریزی کا ترم ہے مانسپلیننگ یعنی خواتین اکثر اس بات پر کمپلین کرتی ہیں کہ مرد کسی چیز کو اپنے طریقے سے ایسے بتاتے ہیں جیسے خواتین تو واقعی کسی دوسرے سیارے سے آئیں ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کام کیسے کیا جاتا ہے سو سمٹائمز امین وڈ فیل دی ارج کہ وہ آکے بتائے سارے لوگوں کو کہ وہ کس طرح کام کر رہا ہے this is part of leadership as well but you're very right in pointing out کہ over explain بھی ہم اپنے آپ کو کر رہے ہوتے ہیں اچھا جی بہت بہت شکریہ یایہ جی over explain کرنا ایک ہی بات کو بار بار کہنا یہ بھی اگلے کو چڑا دیتا ہے لیکن کہنے والا بھی یہ کہتا ہے کہ بھئی میں نے اتنی دفعہ یہ بات کہی ہے پھر بھی اگلے کو سمجھ نہیں آتی جیسے یہ خصوصاً مدد یہ کہہ رہی ہوتی کہ میرے بچوں کو میں سو دفعہ ایک ہی بات سمجھاتی ہوں کمرہ صاف کر لو اپنی چیزیں سنبھال لو لیکن کہاں وہ کمیونیکیشن گیپ آ رہا ہے کہ بچے نہیں سن پا رہے ہیں آئیے ذرا اس کو ایکسپلور کرتے ہیں ماریا آپ کیا کہیں گی مدد کی آواز تو ایسا لگتا ہے کہ بچے تھوڑے یعنی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ تو سہم جاتے ہیں فوراں ڈانٹ کے سن بھی لیتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے اور اس میں آئی تنگ جو ویو پوائنٹس ہیں جو کمیونیکیشن گیپ کو کرتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے بکوز آپ کا ایک اٹیٹوڈ جو بھی آپ نے کہا سہے مدد جو کہہ رہی ہیں وہ کسی خیال سے کہہ رہی ہیں بچے کی خیر خواہ ہوگی اور اس کا خیال اکر ہی ہوں تو اس وجہ سے کہہ رہی ہیں لیکن بچے جو اللہ سو چیزوں سے گزر کے آپ کے پاس آرہ ہے وہ شاید اس وقت اس چیز کو سننے کے لیے تیار نہ ہو سو ٹھیکنکلی بہی پہ آپ کا وہ گاب کریٹ ہوگا کہ میں جو کہہ رہی ہوں تم وہ سنو وہ کہے گا مجھے یہ نہیں سننا میں جو کہنا چاہتا ہوں آپ وہ سنیں سو اگر تو اس کی بچے سے جو ہے وہ فرسٹریشن پہ کریٹ ہوگی اور آپ ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پائیں گے بلکل سی اور جیسے وہ جو ایک بیج ہم کہتے ہیں وہ دیا جاتا ہے کہ بچہ اسی اس سے سمجھ رہا ہے میرا سوچنا میرا کہنا شاید غیر اہم ہے سمدر جیسے بھی اشارہ کیا گیا کہ بہت سارے بوسز کو میل کالیگز کو شاید عادت نہیں ہے خواتین کو ان صفیرز میں دیکھنے کی یا وہ اپنے آپ کو سبجک ایکسپرٹ سمجھتے ہیں تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ ایک خاتون جو وہی سبجک پڑھ کے گراجویٹ کر کے ایک دارے میں اگر کام کرتی ہے وہ یہ کمپلین کرتی بھی نظر آتی گئی یا چھوٹی چھوٹی باتوں کو مجھے ایسے سمجھایا جاتا ہے جیسے مجھے تو اس بارے میں کچھ پتا ہی نہیں ہے اس پر آپ کیا کہیں گے ایسے میں وہ جو ایکسپلین کرنے والا ہوتا ہے دو چیزیں ہو سکتی ایک چیز تو یہ کہ اس کا بالا ایسے لوگوں سے پڑھاؤ جنہیں اسے بہت زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت پڑی ہو اور دوسری چیز یہ کہ اس کے ذہن میں ایک چیز بیٹھ دی ہو کہ اگر میں اچھے طریقے سے نہیں بتاؤں گا اچھے طریقے سے نہیں سمجھاؤں گا تو یہ کام ٹھیک طرح سے ہو نہیں سکے گا پہلے جو بات ہو رہی تھی کہ آپ کو لوگوں کے چھرے پڑھنے آنے چاہئے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو آپ کے اندر لیٹر شپ قوالٹیز ہوتی ہیں جو ڈیگر قوالٹیز بھی ہو سکتی ہیں صرف لیٹر شپ پڑھنے آنے چاہئے تو ان پر بھی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ اگلے کا چھرہ پڑھ کر اگلے کی حالات سمجھ کر جان کر تو اسے اتنا ہی اچھے پڑھنے جتنا کہ وہ چاہ رہا تو یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم جان لیں کہ اگلا کتنی بات سے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اشارے سے بات سمجھ جاتے ہیں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں صرف دو چار لفظوں سے اگر ہم بتا دیتے ہیں تو بات سمجھ جاتے ہیں بات دفعہ پورا مضمون بانگنا پڑتا ہے تو ہید بانگنا پڑتا ہے اچھے کئی دفعہ لوگ اپنی بلکل سبتر کئی دفعہ لوگ اپنی امبارسمنٹ چھپانے کے لیے کہ بھئی ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے یا جیسے آپ نے کہا کہ سوال کریں گے تو سنب کیا جائے گا شاید یہ بات بڑی کلیر ہو جائے کہ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں تو شاید امبارسنگ ہو جائے لوگ نہ سمجھنے کے باوجود بھی سر ہلا رہے ہوتے ہیں اور ایکسپریشن ایسا آپ کو دے رہے ہوتے ہیں کہ نہیں نہیں پوری بات سمجھ آ رہی ہے اور آپ اکثر دیکھیں گے کہ ہمارا جو سپورٹ سٹاف ہوتا ہے آپ ان کو ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم روانی میں کسی چیز کو اس کے انگریزی نام سے پکار لیتے ہیں اب اس بچارے کو سمجھ نہیں آیا ہے لیکن وہ جھنپ بھی ہے کہ ابھی ڈانٹ پڑ جائے گی تو وہ اس بات کو ایکسپریس بھی نہیں کرتے تب کیا کرنا چاہیے سپورٹ سٹاف کے ساتھ تو آپ کو بلکل لو لیول کی کمیونکیشن پر بھی چاہیے اور ان کے درجے پر جا کر بات کرنی چاہیے یہ بات تو ایک الگ بات ہے لیکن جو آپ نے بات کہی کہ ہم بعض زفر سمجھ بھی پا رہے ہوتے ہیں پھر بھی حامل سلیل آ رہے ہوتے ہیں اپنے امبرسمنٹ کچھ پانے کے لیے یہی وہ کمیونکیشن گیف ہے یہ آپ سے کہہ لیجئے کہ کمزوری ہے جو انسانی کمزوری ہے کہ ہم ہر وقت یہ سمجھنا اور سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ معلوم بھی ہے اور ہمیں سب کچھ اچھی طرح سے سمجھ بھی آ جاتا ہے حالانکہ یہ بات مان لینے میں کوئی آر نہیں ہے کہ میں اس بات کو نہیں سمجھا اس بات کو آپ دوبارہ بتا دیجئے اگر آپ یہ بات مان لیں گے کہ میں اس بات کو نہیں سمجھا مجھے یہ بات دوبارہ بتا دیں یا سمجھا دیں تو سامنے والا شخص آپ کو جز نہ کرے اور وہ آپ کو ایکسپلین کرنے تو یہ اتنا اچھا بانڈ بن سکتا ہے اچھا ہے وہ سیکٹری اور باس کا ہے اچھا ہے وہ دوستوں کا اچھا ہے وہ ماں باپ کا ہے کیونکہ ہم نے یہ بات بہت زیادہ نوٹ کی کہ جو بھی اس طرح میں پہلی بات کی ہے کہ جو انہی حوالوں سے بہتر ہے سمازی حوالوں سے بہتر ہے بلکل سائی اچھا یہ سب سمجھ کی بات نہیں ہے کئی طفعہ ہمارا پیپل پلیزنگ آرٹیٹیوٹ بھی ہوتا ہے غزالہ جیسے اب غزالہ اگر آپ دیکھیں کہ ہم تھرو آؤٹ اگر کہیں پہ پہنچیں کسی ریسٹران میں ایس ای فیملی کچھ آرڈر کرنے والے ہیں آپ اکثر دیکھیں یا ایس ای گروپ کہیں گئے ہیں تو بات اس کی مانی جاتی ہے جو تھوڑا ڈومنیٹنگ ہو دوسرا بندہ ہاں میں ہاں یا تو اس کا ایک لو انٹرسٹ ہوتا ہے یا اس کو لگتا ہے کہ یا میرا یا میبی آئی نیڈ تو سیکرفائیس مجھے سب ان چیزوں میں خوش رہنا چاہیے یہ ہم جو مہان بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے بھی کمیونکیشن گیا پاتا ہے صدرہ میں یہ کہوں گی کہ most of the time you know 10% is the conflict 90% is the tone ٹھیک ہے اگر آپ پیار سے ایک چیز کسی کو بھی explain کر لیں چاہیے وہ جتنا بھی dominant ہو آپ اس کو بولیں کہ ٹھیک ہے آج ہم تھوڑا ایسا یہ ٹرائے کر کے دیکھ سکتے ہیں دیکھیں کیا ہوتا ہے maybe this is going to taste better than that آپ یقین کریں tone ہی ایسی چیز ہے کہ آپ بڑی سے بڑی بات کسی سے بھی منوا سکتے ہیں لیکن مسلی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے بہت اچھی بات بھی لوگ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی ٹون ایسی ہوتی ہے کہ وہ اچھی بات بھی لوگوں کو بری لگ جاتی ہے تو یہاں پر ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہی ہوتی ہے کہ آپ اپنے لہجے میں سوفنس لائیں اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں جیسے آپ نے بیج بھونے کی بات کی تو never underestimate the power of sowing the seed کہ آپ اگر ایک بات بھی تھوڑی تھوڑی دیر بعد یا کبھی کسی موقع پر جب وہ چیز آپ کو لگتا ہے کہ وہ سوٹیبل ٹائم ہے آپ بولتے رہتے ہیں تو یکین پر وہ کہیں نہ کہیں انسان کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے اچھا ہم میں سے کئی لوگ فالو کرتے ہیں میں بڑا فالو کرتے ہوں انسٹاگرام پر the holistic psychologist کو ان کی بڑی زبدست فالوئنگ ہے بکس بھی انہوں نے لکھی ہیں ماریا انہوں نے کل she said something exactly what غزالہ was referring to انہوں نے کہا کہ اگر آپ کسی ایسے شخص سے ملیں جو بڑا کڑوا بولتا ہے abrasive ہے بڑی blunt بات کرتا ہے تو یہ indication ہوتی ہے کہ شاید اس نے اپنا بچپن ایسی circumstances میں گزارا ہے جہاں اس کو بات بات پہ اپنے آپ کو defend کرنے کی ضرورت پڑی ہے جس کی وجہ سے وہ abrasiveness وہ bluntness اس کے مزاج میں آگئی ہے کیا یہ بات درست ہے yes I totally agree with this fact because اگر ہم بولیس کی بات کریں ٹھیک ہے تو اگر ان کی پہ ہسٹری پہ جائیں بیگراؤنڈ پہ جائیں تو کہیں نہ کہیں وہ بھی بچپن میں بولیڈ ہوئے ہیں so which is why وہ پر انگرہی کوپن میکانیزم ہو جاتا ہے کہ ایک عرصے تک ہمارے ساتھ یہ جتنے بھی مسائل ہوئے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہاں تو وہ ایک ریوینج والی فیلنگ ان کے اندر ڈیویلپ ہوتی ہے کہ ہم یہ چیز دوسروں کے ساتھ کریں what we have felt تو یہ بھی ایک پارٹ ہو سکتا ہے انہوں نے ویسا بنا دیا بلکل صحیح اچھا غزالہ اس میں خواتین اکثر بڑی ایمپتیٹک ہوتی ہیں آپ دیکھیں کہ اگر اس طرح کی باؤنڈریز کروس ہو رہی ہیں کوئی آپ کو کروا بول رہا ہے کوئی آپ کو بلنٹلی بات کر رہا ہے کوئی آپ کو سائلنٹ ٹریٹمنٹ دے رہا ہے کچھ عرصہ خواتین اپنی باؤنڈریز کو اپھول کرتی ہیں کہ بھئی اس طرح مجھ سے بات نہیں کی جا سکتی لیکن سونر اور لیٹر اگر آپ ایک نرم گوشہ رکھتے ہیں اس شخص کے لیے چاہے وہ آپ کوئی رومانٹک پارٹنر ہو آپ کا اپنی اولاد ہو یا اپنے والدین ہو اپنے والے سے مس انڈرسٹینڈنگز کیوں ہوتی ہیں اور کیا مس انڈرسٹینڈنگز کو حل کرنے کے لیے وقت کا سہارا لینا چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سبجیک یہ ایشو یہ لڑائی اتنی ریڈ ہوت ہے کہ تھوڑا سا بھی ڈسٹنس کریئیٹ کرو سب کے پہلے تھوڑے جو جذباتی ہوئے میں لوگ سب کو پہلے ان کا غصے کا وہ بال کو کم ہونے دو یا آپ سمجھتے ہیں کہ مس انڈرسٹینڈنگز کو جتنا جلدی ہو سکے سالف کرنا چاہیے سبجہ سب سے پہلے آپ کیا کہیں گے سیٹیویشن پر ڈیپینٹ کرتا ہے کیونکہ اگر معاملہ بہت زیادہ کرم ہے اور دونوں طرف کی کرمہ کرنی ہے تو پھر تو بڑا سبیٹ کر لینا چاہیے لیکن انڈرسٹینڈنگ اس سے پہلے آپ کی اتنی رونی چاہیے کہ آپ تو معلوم ہوں کس سرس کے ساتھ کتنی بات کرنی ہے اور کس وقت میں بات کرنی ہے مثلا میہ بیدی کے ساتھ اگر ایسا ہو تو بی بی ناراض ہے اور پوری طور پر اسے آپ منانا کوشش کریں گے اور بہت زیادہ میں بی بات کرنی ہے کہ مجھے کچھ پتی لیے چھوڑنے میرے یہ تیال ہے کہ اس کی کچھ پتی لیے چاہیے اور اگر دوستوں کے ساتھ ہے سی موام میں بی تدلپ دوستوں کے ساتھ میں نے اکثر یہ بات دیکھی ہے کہ بی تدلپ اگر دوستوں پر ان سے تھوڑا سا بھی گئی ہے ان سے بار دسکس نہ کی جائے شیئر نہ کی جائے اپنے گوشے کو بیان نہ کیا جائے جو بھی شکایت آپ کو اس کو ہیلتی طرف مرنی دیکھر دیا گیا تو بی تدلپ دوست اور جیزا ناراض ہو رہے ہوتے ہیں اس پاس پر کہ آپ نے مجھ سے دسکس کیوں نہیں کیا اگر آپ کی بھی کوبلم ہو رہی کی اچھے مجھے بتائیں ایک بات سب در and this has always been a mystery to me کہ مرد حضرات جب لڑائی کرتے ہیں تو you know abusive language کے استعمال ہوتا ہے گالی گلوش ہو جاتی ہے اور جب بہت زیادہ دوست پرانے مل جاتے ہیں تب بھی اسی قسم کی زبان استعمال ہو رہی ہوتی ہے ایک طرف مرنے مارنے پر اتارو ہو جائیں گے دوسری طرف اپنی محبت کا بے تکلوفی کا اظہار بھی اسی طرح کی زبان سے کریں گے یہ کیا معاملہ ہے یہ صرف مرد نہیں کرتے عورتیں بھی اتفاق کرتے ہیں نہیں یہ مرد زیادہ کرتے ہیں خواتی نہیں کرتی یہ باتیں اس بات کو مانتے ہیں مرد زیادہ کرتے ہیں اس بات پر ہم اس اکتلاہ پر آئے پور اتفاق کر لیں یہ ہوتا ہے یہ نیچرل سا ہے کیونکہ ہم نے بنیادی طور پر محبت کا اظہار کرنا نہیں سکھا ہم محبت کے اظہار میں بہت زیادہ گھوم گے ہیں تو ہمیں بھی شاید وہ الپاس نہیں مل پا رہے ہمیں درگے سے ہمیں اپنی تکلوفی کا اظہار کرنا ہوتا ہے پر ہمیں گالی کو اپنی ترمانہ بنا لی ہے اگر میں گالی دے کے اس سے محبت کا اظہار کر سکتا ہوں پتہ کر جائے گا کہ یہ میرا بات اچھا دوستہ جو گالی کو پرداش کر لیتا ہے اس کو تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں یہ میری عجیم سی غزالہ جی آپ کا اس پہ کیا ریسپونس ہے یہ مرد بے تکلوفی کا اظہار اس طرح کے جملوں سے کیوں کرتے ہیں وہی مائنڈ سیٹ ہے ہم انہوں نے بچپن سے جو دیکھا ہے ان کو لگتا ہے کہ یہ ایکسپریسیب جتنی کلبسل وکیابلری ہے جتنی کلبسل وکیابلری ہے وہ ساری ہوس کرے لیکن اگر یہاں پر تھوڑا سامنے یہ میں نے بہت دیکھا ہے کہ ہماری سوسائیٹی میک چیز لیک کرتی ہے وہ ہے اپریسیشن اپریسیشن کے معاملے میں بہت کنجوس ہیں آپ یہ دیکھیں ایک گھر کی خاتون ہے یا کوئی بی بچہ ہے یا ایون ہزبنڈ ہے وہ کوئی افرٹ کر رہا ہوتا ہے تو ہم اتنا اپریسیٹ نہیں کرتے جتنا ہمیں کرنا چاہیے ایک جملے میں ہاں نائس اوکی میں نے دیکھا ہے بہت ساری پکچرز یا کسی کے ساتھ کوئی چیز شیئر کی جاتی ہے there are hardly any words یا تو اوکی کا word آجاتا ہے یا ایک smiley emoji آجاتا ہے اچھا اب میں پرس بو کے وقت کم ہے ایک مجھے بڑا interesting سا سوال آپ لوگوں سے کرنا ہے شاید پہلے لوگوں کے پاس یہ طریقے یہ tools موجود نہیں تھے لیکن اب کیونکہ late night packages بھی ہیں سب کو تھوڑی تنہائی بھی مل جاتی ہے اپنے personal cell phones بھی ہیں ماریہ کیا کہیں گے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جو رات 12 بجے کے بعد اگر آپ کسی کو call کرتے ہیں چاہے وہ آپ کا دوست ہو یا کوئی romantic partner ہو یا husband and wife کی آپس کی بات ہو اس وقت آپ کے guards آپ کے defenses سب سے زیادہ lower ہوتے ہیں یعنی وہاں پہ آپ کا real self نکل کے آتا ہے جہاں آپ گھپراتے نہیں ہیں vulnerable ہونے سے کیا یہ بات درست ہے یہ بالکل true ہے بکرز پورے دن میں جتنی انرجی ہوتے ہیں جب چینلائز کر رہے ہوتے ہیں different کاموں میں different activities میں تو رات کا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ it's very serene it's very peaceful and you really want to spend the time with yourself and your beloved ٹھیک ہے تو وہاں پہ پہ آپ چاہتے ہیں کہ بس بہت ہو گیا بہت masking ہو گئی بہت faking ہو گئی جتنا کرنا تا سب ہو گیا اب میں بھی کسی کو سننا چاہتی ہوں میں بھی چاہتی ہوں مجھے بھی کوئی سنے even وہ پیرنٹس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ اب رات میں جیسے آپ کے پیرنٹس بیٹھے اپنے روم میں آپ جلے گئے ان کے پاس اور آپ ان کے ساتھ پہ ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں ان کو پھر مدھم یوں سوتے وقت ان کو گوڈ نائٹ اور وہ سب پہ دن کی but if I go back to the earlier part جو آپ اگر کسی صاحب کی انڈسٹینڈنگ ہے کوئی رومانٹک انٹریسٹ ہے غزالہ جی یہ مکس سگنلز بھی ہوتے ہیں یعنی یہ کنفیوزن بھی کر سکتے ہیں کہ پورا دن تو آپ مجھے اگنور کرتے ہیں ریلیشنشپ ابھی انڈیفائنڈ ہے لیکن رات کے وقت ایک دوسرے کی یاد آجاتی ہے اور بڑی خواب و خرگوش کی باتیں ہو رہی ہیں بڑی آپ آپ سنسیر باتیں کر رہے ہیں دیپ باتیں کر رہے ہیں یہ کیا چکر ہے ایک سطرہ as a woman میں سب کو یہ سجیست کروں گی you need to understand you need to learn the differentiation کہ آپ کو کسیت کرنا نہیں آتا between if somebody loves you or he is bored اس کو کچھ اور کرنے کو نہیں ہے آپ کو artenشن چاہیئے آپ کو differentiate کرنا آنا بہت ضروری ہے because almost words are the same کہ قوئی آپ سے پیار محبت کرے گا تو بھی وہ وہی باتیں کرے گا اگر وہ بور ہوا ہے اور اسے بس کرنے کو کچھ نہیں ہے وہ انٹرٹینمنٹ آیا چاہ رہا ہے تو آپ اس کا سم ٹائمز اوکیشن ٹائمز فری ٹائم خواتین کا یہ سوال ہے کہ اگر جی مجھ میں آپ کو انٹرسٹ نہیں ہے تو پھر آپ مجھ سے باتیں کیوں کرتے ہیں اور آپ ایسا شو کیوں کرتے ہیں کہ آپ میں مجھے انٹرسٹ ہے اور آپ نے اس کا بہترین جواب دی بور ہو رہا تھا تو میں وہی کہوں گی کہ عورتوں کو اپنے آپ کو اس چیز میں بہت زیادہ سٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے even because we are ایموشنل بینگ ہم لوگ بہت زیادہ ایک دم سے سیمپیتیز میں چلے جاتے ہیں آپ دیکھیں دوسری شادیاں کیوں ہوتی ہیں ہم اس کو as a sign for love لے لیتے ہیں کہ بھائی دیکھو وہی والی بات پروین شاکر صاحبہ کا جو شیئر ہے کہ جی فاری چوزوں سے گھبرا گھبرو کہ اس میں واپس تو میرے پاس ہی آنا ہے سب در ذرا مردوں کی سائیڈ لینا کہ یہ واقعی بے وکوف بنا رہے ہوتے ہیں یہ مس کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے یا جو خاتون جس خیال میں ہم کہتے ہیں ہم تو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں آپ نے خود ہی سوچ رہی ہیں مردوں کی سائیڈ نہیں لوں گا میں غالبا پہلے کسی اسی طرح کی آر شو میں شریف تھا تو ایک اور پارٹیسمنٹ تھے انہوں نے ایک مثال دیتی انہوں نے کہا کہ ہم نے اس بات کو لطیفے کے طور پر سنائے گی لیکن یہ حقیقت ہے کہ شام میں یہ بات کرنیوں کی چھٹیوں کے لیے تیب ہوا کرتی تھی کہ ہم دادا مو کے گھر جائیں گے لیکن اگلی سوٹ پیسلا ہو چکا ہوتا تھا اور اممہ ہی بات سنا چکی ہوتی تھی کہ نانا مو کے گھری جانا ہے اور اس پر ابو بھی موڑے تصدیق سبت کر چکا ہے اب آپ نے جو بارہ سے تین بزی اب چار بزی کی بات کی ہے مارین نفسیات اس پر جو بھی کہیں اس ساری باتیں چھیک ہیں لیکن تمام طرح معاملات جو ہوتے ہیں وہ عمومی طور پر ایک دوسرے کہ اگر ہم نازک لمحات میں ان سے احترک کرواتے ہیں تو ان کا ایمپیکٹ الگ ہوتا ہے اگر ہم وہی طاقت کے لمحوں میں تحت کرواتے تو ان کا ایمپیکٹ الگ ہوتا ہے یہ پارٹنٹس پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے ایک دوسرے کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں مرد اجرات عمومی طور پر جذبات کی رہو میں بیٹھ کر ایک دفعہ تو ہی کہہ رہے تھے کہ جیسے تم کا ہو بعد میں انہیں جب بھٹکنا پڑتا ہے تو پھر وہ چڑھ چڑھا پنبی ان میں آ جاتا ہے بعد میں ان کو تکالیب بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں اور اس کے بعد پر اگلی مرتبہ جب بھی کل فرمایش ہو رہی ہوتی وہ پسلی فرمایش کا تانہ دے رہے ہوتا ہے لیکن سب سے ہوتا ہے یہ نا کہ جب آپ اتتی فریکونٹلی اس طرح گفتگو کر رہے ہیں تو اٹیشمنٹ بھی تو آ رہی ہے نا اب اٹیشمنٹ کو کون کیسے انڈسٹینڈ کر رہے ہیں وہ ایک سوال یا نشان ہے خاتون سمجھ رہی ہے کہ no this is an investment in the relationship بڑ وہی والی بات کہ جی بور ہو رہے تھے یا اس وقت attention چاہیے تھی ہر دفعہ بور نہیں ہو رہے ہوتے وہ اٹیشمنٹ مرد کی جانب سے بھی ہو رہی ہوتی ہے مرد کی اٹیشمنٹ انویسمنٹ کی صورت میں ہی کر رہا ہوتا ہے اگر جذبات کی انویسمنٹ کی اگر بات کی جائے تو ایسے لگتا ہے کہ مرد تو زیادہ کر رہا ہوتا ہے یعنی عورت یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ کر رہی ہے جبکہ اگر میں جاتی تو آپ پر دیکھو تو مجھے یہ لگتا ہے کہ مرد بہت زیادہ جذبات انویسٹ کر رہا ہوتا ہے کیونکہ بہت سری چیزوں پر پیچھے سوڑ کر صرف خاندام پر فوکس کر رہا ہے بہت سری چیزوں پر فوکس کر رہا ہے اگر آپ سے بلکل نہ ہو پا رہا ہو تو تھوڑے عرصے کے لیے خاموشی اختیار کر لیں وہ زیادہ بہتر ہے ہمیں اجازت دیجئے کل پھر ملاقات ہوتی ہے خدا حافظ